بھارتی سنگر گپی گریوال کی چیئرمن پشاور ظلمی جعوید افریدی سے ملاقات بھارتی پنجاب کے معروف بھارتی سنگر اور اداکار گپی گریوال نے پشاور ظلمی کے چیئرمن جعوید افریدی سے ملاقات کی ہے معروف بھارتی سنگر اداکار گپی گریوال کے ساتھ ملاقات کے دوران پشاور ظلمی کے چیئرمن جعوید افریدی کا کہنا تھا کہ مہمان سنگر کو پاکستان ہوشامرید کہتے ہیں ملاقات کے دوران جعوید افریدی نے ظلمی جیکٹ اور ٹیم ظلمی آٹوگراف بیٹ مہمان فنکار کو پیش کیا گپی گریوال کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مہمان آوازی نے ان کا دل جیت لیا ہے انہوں نے پشاور ظلمی کو پاکستان سوپر لیگ کے پانچ فی ایڈیشن کے لیے نیک ہوشات کا پیغام دیا ہے جعبید افریزی کا کہنا تھا کہ گپی گریوال کے ساتھ ان کی اچھی ملاقات رہی گپی گریوال پاکستان میں مہمان آوازی پر خوش ہیں خلاڑی اور فنکار ممالک کو قریب لاتے ہیں امید ہے مستقبل میں مزید انڈین اور پاکستانی فنکار ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کریں گے اداکارہ میوش آیات نے گپی گریوال کا یہ انٹریویو سمادھی رابطے کی ریکس ایڈ شیئر کرتے ہوئے انہیں پاکستان میں ہوشہ میدید کہا اور اپنے فلم پنجاب نہیں جاؤں گی پسند کرنے پر گپی گریوال کا شکریہ آدھا کیا ہے میوش آیات نے مزید لکھا ہے جان کر خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے فلم کو اور ہماری مہمان آوازی کو پسند کیا اور اس سے لطف اندوز ہوئے چند روز قبل پاکستان پہنچنے والے سینتیس سالہ رپندر سنگھ المارو گپی گریوال گردوارہ نمکانہ صاحب پر حاضر دینے کے بعد اپنے ابائی گاؤں فیصل آباد پہنچے تو لوگوں نے ان کا پرتفاق استقبال کیا گپی گریوال کا گاؤں چک سنتالیس منصورہ فیصل آباد کے قریب واقعہ ہے گپی گریوال کا کہنا تھا گاؤں میں لوگوں سے مل کر انہیں انیس سنتالیس میں پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کے دوران ہونے والے واقعات کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملا انہوں نے اپنے پیغامات میں وزیراعظم پاکستان امران حان سمیر انڈین فنجاب کے وزیراعلا پاکستانی اور انڈین سیاسی انتظامی شخصیات کا بھی ذکر کیا گپی گریوال اپنے دورے سے متعلق اپڈیٹس مسلسل میڈیا پر شیئر کرتے رہے اور پاکستانیوں کے جلزر مہمان نوازی کو سراحا انہوں نے اپنے ابائی علاقے کے مکینوں کا حسوسی شکریہ ادا کیا اس سے قبل بھارتی پنجابی فلموں کے اداکار گپی گریوال نے پاکستان آمد کے موقع پر پاکستانی کی جانت بھرپور مہمان نوازی اور محبت ملنے پر شکریہ ادا کیا ہے بھارتی پنجابی گریوال اداکار و پروڈیوسر گپی گریوال اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نجی دورے پر پاکستان آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پاکستانی فلمیں بہت پسند ہے اور پنجاب نہیں جاؤں گی ان کی پسندیدہ فلم ہے ان کا کہنا تھا کہ فلم میں انہیں میوش آیات کا کام بھی بہت پسند آیا ہے اور میوش آیات کے ساتھ فلم میں کام کرنا چاہیں گی میوش آیات سے ملنے کی خواہش لے کر آئے ہیں رات فتح علیہان پسندیدہ گلوکار ہیں یاد ہے کہ گپی گریوال نے فیصلہ باد نے اپنے والدین کے ابائی گاؤں چک نمبر سنتالیس منصورہ کا دورہ کیا ابائی گھر میں جا کر اس کی دیواروں کو چوما اور والد کے قریبی دوست سے ملے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں آ کر پردیس کا کوئی احساس نہیں ہوا موسیقی